مومنین ایک دفعہ سورہ مبارک فاتحہ تین مرتبہ سورہ مبارک فلاص درابط فرما کر برہم و مخفور جن کے سارے ثواب کے لئے آج کی اس مجلس کے نکات کیا گئے بکار حسین ابن دائم حسین اور ان کے والد محترم ہمارے مزم بھائی کی والد محترم دائم حسین ابن قائم حسین اور والد محترمہ فروہ بانو بنت قاسم حسین اور اس خانوادے کے تمام مرحومین کے لئے سورہ مبارک فاتحہ مالسلوات اللہ مخفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الْأَحْيَاءِ مِنْ هُمْ وَالْأَمْوَاتِ تَابِعَ لَهُمَ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ بِالْخَيْرَاتِ اِنَّكَ مُجِيبُ الدَّعْوَاتِ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ درودیز ماشاءاللہ ماشاءاللہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا وَبِاللَّهِ الْعَلِيَ الْعَظِيمِ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي عَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ اعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الْعِينِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الحمد للہ کما ہوا اہلو الصلاة والسلام على سیدنا ونبینا طبیب قلوبنا وشفیع ظنوبنا سیدنا وسید السکلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد والصلاة والسلام على اہلِ بیتِ حتیبین الطاہرین المحسومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین اللذین ازہب اللہ عنہم الرجس وَتَحَرَهُمْ تَتْحِیرًا رحمت اللہ یلَا احبابِهِمْ وَأَصْحَابِهِمْ وَشِعَتِهِمْ وَمُحِبِّهِمْ اَجْمَعِينَ وَلَعْنَتُ اللَّهِ اَلَا اَعْدَاؤِهِمْ وَقَاتِلِهِمْ مَظَالِمِهِمْ مِنَ الْآَنِ الْاَنِ الْقِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اما بعد فقد کال الرحمن کی کتاب الفرقان وَقَوْلُهُ الْحَقِّ وَوَسْتَكُ الصَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلُّ نَفْسِن زَاعِقَةُ الْمَوْتِ اللہم صلی اللہ محمد العالی محمد پروردگار سے دعا ہے خالق منان اور روم مغفور ان کی حسال سواب کے لئے آج کی مجلس ہے وقار حسین ابن دائم حسین ان کے والدین شریفین اور ابھی آغسر فراد صاحب کے چچا کے جن کا انتقاد ہوا مولانا منتظر باسنکوی اور دیگر تمام مرخمین کے جو ہمارے درمیان کل تک تھے آج اس دنیا میں موجود نہیں خدا مند بزرگ و بردر سب کے درجات متعالی فرمائے سب کی برزخ کی منازل کو آسان فرمائے سغائر و کبائر سے درگزر فرمائے جو بیمار ہیں کسی بھی مرض میں بالخصوص کرونا کی وجہ سے جو ہسپیٹلائز ہیں بس طرح علالت پر ہیں بالخصوص علامہ طالب جہوری سا مولانا حسن زفر نکوی سا مولانا محمد علی نکوی اور ہمارے نوہ خان رزوان زیدی اور اس کے علاوہ اس کمیونٹی میں ہینسٹن میں پورے یونائٹڈ سٹیٹس میں پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اہل بیت علیہ السلام کے چہنے والے بالخصوص اور تمام انسان بالعموم جو کرونا میں مبتلا ہیں خدا مند مطال سب کو شفایہ آپ فرمائے ہیں ہم جو زندہ ہیں صحت مند خدا ہم سب کو محفوظ و معمون رکھے ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کے راستے پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے اور اسی راستے پر موت نصیب فرمائے موت سے قبل توبہ کی توفیق مرحمت فرمائے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک ہمارا خدا ہم سے راضی نہ ہو جائے ہمارے والی و سرپرست امام زمان جلاللہ و تعالی فرج و شریف کے ظہور میں تعجید ہمیں اور ہمارے ہماری اولادوں کو امام کے آوان و انصار میں قرار دے اپنی ان تمام دعوں کی قبولیت کے لیے بلندر صلوات اللہ حمد صلی اللہ محمد و آل محمد مومنین دل بہت دکھی ہے ہر روز کہیں نہ کہیں سے ایسی خبر ایسی اطلاع آ جاتی ہے کہ تعجب ہوتا ہے حیرانگی ہوتی ہے فلان چلے گے وہ چلے گے نوجوان بھی جا رہے ہیں بزرگ بھی جا رہے ہیں خواتین بھی عجیب منزل ہے لیکن ایک بات تہہ ہے اور شاید یہی وہ بات ہے جس سے دل کو سکون ملتا ہے اگر یہ بات نہ ہوتی دین پر ایمان نہ ہوتا قرآن پر یقین نہ ہوتا اہل بیت علیہ السلام کی سیرت نہ ہوتی تو شاید یہ سن کر ہم سب مر چکے ہوتے ہیں یہ قرآن کی تعلیمات ہیں اہل بیت کے فرمودات ہیں کہ حصلہ ملتا ہے کہ نہیں یہ زندگی تو فانی ہے تم یہاں تو ایک مہمان کی حیثیت سے بھیجے گئے ہو ہم نے کب تمہیں بھیجا ہے یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لئے کمزوری تمہاری ہے جس نے دل لگا لیا ہے ہم نے تو تمہیں دل لگانے کے لئے بھیجا ہی نہیں تھا ہم نے تو تمہیں بھیجا تھا کچھ دیر کے لئے جاؤ ذرا جا کر اپنی آخرت کا سامان کر لو دنیا تو ایک کھیتی ہے الدنیا مز رہوتو لاخرہ آخرت کی کھیتی ہے یہ رہنے کے لئے تو بنا ہی نہیں گئی خدا یہ کہتا ہے کہ یہاں پر میں نے تمہیں رہنے کے لئے نہیں بھیجا ہے یہاں پر کچھ تجربات کرنے کے لئے بھیجا ہے جاؤ ہر ایک کا اپنا اپنا ٹینئور ہے اپنا اپنا عرصہ ہے اپنا اپنا وقت ہے کوئی زیادہ رہتا ہے کوئی کم رہتا ہے جانا سب نے ہے ہاں یہ تہہ ہے لا يمکن الفرار من حکومتك مولا لیگا فرماتے ہیں اے اللہ تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے کہاں جاؤں بھاگ کے موت سے بھاگ کے کہاں جاؤں ملک چھوڑ کے کہ یہ اور چلا جاؤں کیا موت وہاں نہیں آئے گی کہاں چلا جاؤں کہاں بھاگوں ایک ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک چلا جاؤں خدا یا تیری حکومت وہاں بھی ہے خشکی کو چھوڑ کر تری میں چلا جاؤں تیری حکومت وہاں بھی ہے زمین کو چھوڑ کر خلا میں چلا جاؤں وہاں کس کی حکومت ہے وہاں بھی خدا کی حکومت ہے اپنے آپ کو ایک شیشے میں بد کر دو کیا موت نہیں آئے گی مولا فرماتی ہے کہ لا یمکن الفرار فرار کرنا ممکن نہیں ہے کہاں بھاگ کے جائے گا چونکہ موت سب کے لئے ہے سب کے لئے اور ایک اچھی چیز یہ ہے کہ موت کو سب مانتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے موت کو وہ بھی مانتے ہیں جو نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے موت کو وہ بھی مانتے جو جنت اور جہنم کو نہیں مانتے موت کا انکار وہ بھی نہیں کرتے سب کہتے ہیں کہ ہاں موت ہے موت کے بعد کیا ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے جنت جہنم ہے برزخ کی منازل ہے وہ اس میں اختلاف ہے مرنے پر کسی کو اعتراض سب یہ کہتے ہیں کہ ہاں موت ہے اور پھر قرآن نے اس پر واضح اعلان کر دیا کلو نفس انزا اے قدل کلو جب کہہ دیا اس میں نہ چرین ایگزنٹڈ ہے نہ پرندے اس میں سے ان کو استثناء حاصل ہے نہ یہ کہا کہ انسانوں کے لیے موت ہے جنوں کے لیے نہیں نہ یہ کہا کہ کون جیے گا کون مرے گا کہا نہیں کلو نفس ان جو زندہ ہے وہ خوش نہ ہوں کہ ہم تو بچ گئے آج بچ گئے ہیں کل کی خبر کسے ہے آج بچ گئے ہیں شکر کرے خدا نے ایک موقع اور دیا ہے جنہیں خدا نے جلدی بلا لیا ان کا پرچہ اعمال بند ہو گیا نام اعمال بند ہو گیا جو زندہ ہیں انہیں گویا ایک موقع اور دیا گیا ہے کہ تمہارے پاس ابھی کچھ وقت ہے کچھ لمحے ہیں تم کچھ اور کام کر لو لیکن ایک چیز رہا ہے کلو نفس ان سب نے مرنا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی آئے چار کے علاوہ باقی اس دنیا سے چار زندہ ہیں نبی حضرت عیسیٰ کو چوتھے آسمان پہ رکھا ہوا ہے خدا علیہ حضرت عدریس ابھی تک زندہ ہیں حضرت علیاس ابھی تک زندہ ہیں حضرت خیزر کسی کو اعتراض نہیں ان کی زندگی پر شیعہ ہوں یا سنیہ ہوں سب یہ کہتے ہیں کہ یہ چاروں عیسیٰ کو تو زندہ مان لیں گے حضرت علی عدریس علیاس خیزر کو تو زندہ مان لیں گے جب ہمارے زمانے کے امام کی بات آگئی کہتے ہیں اتنی نبی زندگی کیسے ہو سکتی ہے عیسیٰ کی زندگی پر کسی کو اعتراض نہیں سب کہتے ہیں کہ ہاں زندہ ہیں علیاس عدریس خیزر سب کہتے ہیں کہ زندہ ہیں اور ان کی زندگیاں تو ہمارے امام کی زندگیوں سے کہیں زیادہ ہیں ہمارے زمانے کے امام کی ولادت تین سو پچیس انجریہ میں ہوئی اور آج تک گیارہ سو چھاسی سال بنتے ہیں ہمارے زمانے کے امام کی عمر گیارہ سو چھاسی سال عمر بنتی ہے اس سے کئی انبیاء کی عمر زیادہ تھی حضرت نوح کتنا جیئے پچیس سو سال پچیس سو سال حضرت نوح کی عمر ساڑھے نو سو سال تو اپنی قوم میں ریزن نالب رہے بچی سو سال حضرت نو کی عمر کتنے انبیاء ہزاروں سال تین ہزار کسی کی عمر کسی کی ساڑھے تین ہزار سال بڑی عمریں انجام کیا آج کہاں ہے نو بچی سو سال جینے کے بعد کہاں ہے انجام کیا انبیاء کے لیے بھی اب موت پر گفتگو ہو سکتی ہے کہ موت کہتے کسے ہیں اس پر گفتگو ہو سکتی ہے کہ موت ہے کیا کیا موت زندگی کے خاتمے کا نام ہے کہ موت آئی ختم یا موت ایک زندگی ختم ہوتی ہے اور ایک اور زندگی کی ابتدا ہو جائے موت کیا ہے بعضی کہتے ہیں کہ موت مطلب یہ بندہ مر گیا کہانی ختم ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی موت کو اختتام زندگی کون سمجھتا ہے جو غافل ہو موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی ایک زندگی کی شام ہے لیکن ایک اور زندگی کا سورج دلو ہو رہا ہے ایک زندگی کی شام ہے موت زندگی کے تطمے کا نام نہیں موت زندگی کے خاتمے کا نام اسی لئے ہم موت کو کیا کہتے ہیں انتقار منتقل ہو رہے ہیں ایک دنیا سے ایک اور دنیا میں منتقل ہو رہے ہیں اسی لئے خدا نے کہا کلو نفسیں ذائقہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ اب کبھی آپ غور کریں قرآن حکیم کے الفاظ بغیر کسی وجہ کے نہیں ہیں ایک ایک حرف میں اتنے مطالب ہیں اتنی گہرائی ہے یوں اہلِ بیت کی تعلیمات کے مطابق آپ پڑھیں جو قرآن حکیم کی تفسیر اہلِ بیت نے کی ہے پتا چلے گا کہ کیا مطلب ہے خدا وند کریم یہ کہہ سکتا تھا ہر ایک نے مرنا ہے تو ہم سمجھاتے کہ مرنا ہے بات ختم اے اللہ تُو نے یہ کیوں کہا کہ ہر نفس کے موت کا ذائقہ چکھنا ہے بھی چکھتے کیا ہیں یہ ابھی نیاز آپ کے سامنے تھی نیاز چکھتے ہیں کھانے پینے کی چیز ہو اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس کو چکھا جاتا ہے پتا چلتا ہے یہ موت کیا ہے کیا موت کیونکہ ذائقے کا تعلق زبان کے ساتھ ہے یہ آپ کی جو تنگ ہے زمان اس کے ساتھ ذائقے کا تعلق ہے سائنس یہ کہتی ہے کہ زمان میں ٹیسٹ برز ہوتے ہیں آپ زبان پر کوئی چیز جب رکھتے ہیں تو بتاتی ہے میٹھی ہے درش ہے گڑوی ہے ذائقہ کیا ہے زبان نے ٹیسٹ کر دیا اور بتا دیا کہ یہ ذائقہ کیسا ہے اب زبان کے بعد کی جو مراحل ہے وہاں پر پتا نہیں چلتا جب حلق سے قرآن اندر چلی گی جب آپ نے نکل لیا تو آپ پتا تو ذائقے کا تعلق زبان کی ساتھ ہے خدا نے جب یہ کہا کہ ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو خدایا یہ موت کا ذائقہ کیسے چکھیں گے ہمیں یہ کیسے پڑھ چلے گا کہ موت کیسی ہے یہی سوال لے کر ایک شخص چلے گیا امیر المومنین علی بن عبی طالب الہسر کہا یا علی یہ قرآن کی آیت سمجھ نہیں آئی کہ کل نفس ان ذائقہ تل موت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے یا علی یہ بتائیے کہ موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے مولا نے کہا یہ تو بتا کہ موت کا ذائقہ تیرے نزدیک کیسا ہے یا میرے نزدیک کیسا ہے جس کے بارے میں پوچھ رہا ہے موت کا ذائقہ تیرے نزدیک یا میرے نزدیک اس نے کہا یا علی کیا موت کا ذائقہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے کہاں تیرا ذائقہ اور ہے میرا ذائقہ اور ہے ہر ایک کی موت الگ الگ ہے ہر ایک کی موت کا ذائقہ الگ الگ ہے ہر ایک کی موت کا مرحلہ الگ الگ ہے ہر ایک کی موت کی حالت اور صورت الگ الگ ہے ہر ایک دنیا سے الگ حالت میں جاتا ہے یہ خدا کا انتظام ہے کہ کس کی موت کیسے آ رہی ہے کس کی موت کڑوی ہے کس کی موت میٹھی ہے اور اہلِ بیعت کے چاہنے والے جب نوازِ پیغمبر نے پوچھا تھا حضرتِ قاسم کھڑے ہوئے تھے شبے آشور اللہ ہو اکبر نوازِ پیغمبر نے کیا کہا تھا جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ کل کوئی بچے گا نہیں میرے ساتھ جو رہے گا کوئی نہیں بچے گا جو جانا چاہتے ہو چلے جاؤ اور یاد رکھو اگر جنت کے لئے ہو تو چلے بھی گئے تو جنت کی زمانت دیتا ہوں اگر جنت کے لئے لڑ رہے ہو جنت کے لئے کرنا چاہتے ہو تو چلے بھی گئے تو جنت ملے گی کوئی نہیں گیا کیسے باوفا تھے کیسے اہلِ بیت کے ساتھ کمیٹڈ تھے کوئی نہیں گیا کہا اچھا ہو سکتا ہے یہ چراغ روشن ہے نا شرم آ رہی ہو تمہیں کہ اٹھ کے باقی اصحاب کیا کہیں گے نمازِ رسول کیا کہیں گے اچھا میں چراغ گل کر دیتا ہوں اب آزرہ چراغ بجھا دو چراغ گل ہو گیا جو جانا چاہتا ہے جو موت سے بچنا چاہتا ہے کل موت ہے کچھ نہیں ہے کل سب نے مرنا ہے جو میرے ساتھ ہوگا سب کے لئے کل شہادت ہے سب نے کل اس دنیا سے جانا ہے اور دیکھو جو زندگی کو پیارا کرتا ہے وہ جلا جائے جنت کا مہوس انظام ہے چراغ گل ہو گیا ایک عجیب سماعت آ رہی تھا گریہ ہے شور گریہ ہے آہیں بلند ہیں کچھ دیر کے بعد کہا اب آس چراغ جلاو جلاو جلایا تو کوئی نہیں اٹھا سب موجود ہیں کسی نے کہا نواسے رسول ایک نہیں ستر ماہ ستر بار اگر آپ پر قربان ہوئے پھر آپ کے قدموں پر جانے ایک شہزادہ اٹھا تیرہ سال کا اللہ ہوئی اللہ ہوئی اللہ ہوئی کہا چراغ جان کیا کل کے شہیدوں میں میرا نام بھی ہے کیا طلب ہے موت کی کیا تڑپ ہے موت کے لیے کیا خواہش ہے موت کی اللہ ہو اکبر آئیے ذرا ہم اپنے دل سے پوچھیں کیا ہم بھی موت کے لیے اتنا تڑپ رہے ہیں کیا موت کے لیے اتنے بیتاب ہیں ہم یہاں موت سے گھبراتے ہیں کہا چراغ جان کیا کل کے شہیدوں میں میرا نام بھی ہے اب نواسے رسول نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ہے یا نہیں بلکہ الٹا سوال کے بدلے سوال کر دی اللہ کہا کاسب کیف الموت عندك پہلے یہ بتاؤ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے یہ ہے اہل بیت کی تربیت اہل بیت کے گھرانے کا ماحول ہی ہے کاسب یہ بتاؤ تیرا سالہ جوان یہ عمر ہے انسان کی زندگی پر نظر ہوتی ہے ابھی تو بڑی طویل زندگی ہے ابھی تو زندہ رہنا ہے ابھی تو زندگی کی بہاریں دیکھنی ہے ابھی تو جوانی ہے ابھی تو زندگی ہے گزارنی ہے تیرا سالہ جوان سے جب کہا کہ کاسب بتاؤ کیف الموت و اندر تمہارے نزدیک موت کیسی ہے علی کا پوتا تھا علی کا شہدادہ تھا علی کا پوتا تھا کہا چچا جان الموت عندی احلا من الاصل میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیری ہے شہد سے پتہ یہ چلا کہ کچھ کی موت شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے اور کچھ کی موت زہر سے زیادہ کردی ہے ہر ایک کی موت ہر ایک کی موت کا ذائقہ ہر ایک کی موت کی حالت لیکن یہ بات تہہ ہے کہ جس کے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب کا نور ہے اس کی موت شہد سے زیادہ شیری ہے علی والے کی موت وہ تو انتقال ہے وہ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے وہ تو آپ کی زبان میں موو کرنا ہے وہ فلاں موو کر گئے ایک مکان سے دوسرے مکان میں چلے گئے ایک شہر سے دوسرے شہر میں چلے گئے ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلے گئے تو یہ ایک دنیا سے دوسری نکل مکانی ہے کس نے کہا مر گیا کس نے کہا زدگی ختم ہو گئی علی کا چہنے والا شہادت کی موت مرتا ہے کیا مطلب شہید ہے جو دیکھ لیتا ہے جو گواہ بن جاتا ہے شہید ہے کس کو دیکھ لیتا ہے کہا نا کی مماتا اللہ خب آل محمد ماتا شہید جو اہل بیت کی محبت پر مرا وہ وہ کیا دیکھ لیتا ہے وہ کس چیز کو شہادت یعنی دیکھ لینا جو شاہد بن جائے جو گواہ بن جائے جو دیکھ لے اس کا جواب مولا علی نے خود دیا اپنے ایک صحابی سے حارت سے حمدانی سے یہ فرمایا یا حارت سے حمدانی جو مرتا ہے مجلی کو دیکھتا ہے جو مرتا ہے یا حارت سے حمدانی جو مرتا ہے مجلی کو دیکھتا ہے مومن مرے تو بھی دیکھتا ہے کوئی منافق مر رہا ہے کوئی کافر مر رہا ہے ہر ایک علی کو دیکھتا ہے کیوں آپ سوال کر سکتے ہیں کہ چلیں مومن کی تو سمجھ آتی ہے کہ مومن کے سرحان علی پہنچتے ہیں مومن کے لیے تو بات سمجھ آتی ہے یہ منافق کے سامنے بھی علی آتے ہیں کافر کی موت کے وقت بھی علی آتے ہیں مشرق مرتا ہے تو اس کے سامنے بھی علی آتے ہیں آپ ماشاءاللہ یہاں پر کچھ ری اسٹیٹ میں بھی ہوں گے کچھ دور بار کر رہے ہوں گے جب آپ کوئی زمین بیچتا ہے ایک بائر ہے ایک سیلر ہے تو جب اس کا انتقال ہوتا ہے ضروری یہ ہے کہ بیچنے والا موجود بیچنے والے جو مالک ہے اس کی موجودگی کے بغیر تو چیز بیچ نہیں سکتے ایک خریدار کیسے گریدے گا جب مالک موجود نہیں ہے ایٹارنی کے آفیس میں جب کلوزنگ ہوگی تو مالک کا موجود ہونا ضروری ہے چونکہ جو چیز بک رہی ہے وہ اس کی ملکیت ہے لہٰذا کیسے یقین ہو کہ وہ بیچ رہا ہے ضروری ہے کہ وہ موجود ہو اب روح کیا ہے کہ جب موت کے جسے جسم اور روح کے درمیان جدائی کہا جاتا ہے کہ جسم میں روح ہے تو زندگی ہے جسم سے روح نکل گئی آپ نے کہا یہ اب مر گئے تو پتہ یہ چلا کہ زندگی اصل میں روح کی وجہ سے روح ہے تو زندگی ہے روح نکل گئی آپ نے کہا مر گئے اب ہوتا کیا ہے پتہ یہ چلا کہ انتقال کس کا ہوتا ہے جسم کا نہیں انتقال روح کا ہوتا ہے جسم تو من و مٹی کے نیچے ہم نے دفن کر دیا اور خدا کرے کہ دفن کر سکے یہ دعا بھی کیا کریں خدایہ قبر نصیب ہو خدایہ غسل و قفن نصیب ہو خدایہ نماز جنازہ پڑی جائے بعض وقت دل دہل جاتا ہے کیا ہو رہا ہے اپنے زمانے میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں اپنی ان آنکھوں سے ہم کیا دیکھ رہے ہیں ابھی بھی ہم نہ جاگے تو پھر خدا ہی حافظ قیامت کی اثار تو دیکھ رہے ہیں اور ایسی ایسی تصاویر بعض وقت دل دہل جاتا ہے قرآن کیا کہتا ہے یوم یفر المرع من اخی قیامت کے دن کیا ہوگا بھائی بھائی سے بھاگے گا و امہی و بنی و صاحبت ہی و بنی بیوی شہر سے بھاگے گی شہر بیوی سے بھاگے گا اولاد والدین سے بھاگے گی والدین کب ہوگا یوم یفر المر قیامت کے دن ہم نے تو خدایہ ابھی دیکھ لیے ابھی دیکھ لیے ایسی دنیا میں دیکھ لیے کتنی تصاویر سوشل میڈیا پر نظر آتی ہیں اگلے دن میں کام کے رہ گیا جب میں نے ایک بیٹے کو دیکھا اکلوتا بیٹا اپنے باپ کے جنازے کو کی جو لپٹا ہوا تھا اس پلاسٹک میں اسے رسے سے اس نے باندھ کر پتہ نہیں کس مشکل سے اور کس حالت میں اس کو دفن کھا اکلوتا بیٹا کوئی نہیں تھا پاس ہرے کو اپنی زندگی پیاری ہے ابھی اسی دنیا میں ہم نے دیکھ لیا اللہ اکبر تو انتقال کس کا ہوتا ہے جسم تو چلا گیا کبر میں انتقال ہوتا ہے روح کا روح ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو رہی ہے اب جب کچھ چیز بک رہی ہو تو بیچنے والے کا اس کے مالے کا ہونا ضروری ہے اب بھئی روح کا انتقال ہو رہا ہے یہاں پر زمین کا انتقال نہیں یہاں پر بزنس کا انتقال نہیں یہاں پر گھر کا انتقال نہیں یہاں پر روح کا انتقال ہو رہا ہے اللہ یہ روح کیا ہے کہا کل روح من عمر ربی روح تو اللہ کا عمر ہے اب جب روح کا انتقال ہو رہا ہے جب اللہ کے عمر کا انتقال ہو رہا ہے ضروری ہے علی العمر موجود ہو ضروری ہے علی العمر طبیقہ یہار و حمدان میں یہ متیرنی جو مرتا ہے مجلی کو دیکھتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ علی کے ساتھ تعلقات خراب نہ کریں علی کے ساتھ تعلقات خراب نہ کریں مالک مکان کے ساتھ تعلقات خراب ہو تو اگلے سال کی لیز وی نیو نہیں ہوتی علی کے ساتھ تعلقات خراب علی کے گھر والوں کے ساتھ تعلقات خراب علی کی زوجہ کے ساتھ تعلقات خراب علی کے بیٹوں کے ساتھ تعلقات خراب اور پھر کہتے ہیں جنت جائیں گے یا آپ کے ساتھ اگر کسی کے تعلقات خراب ہو جائیں تو کیا آپ اسے اپنے گھر میں آنے دیں گے بھئی نہیں آنے دیں گے اگر کسی کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہوں تو آپ کیا کہتے ہیں یہاں پر جو قانون ہے کہ اتنے مائل کے اندر وہ اسے کیا کہتے ہیں کہ اتنے مائل کے اندر وہ فلان نہیں آسکتے اگر کسی بزنس پر کوئی جا کر کوئی اللہ گلہ کر دے اور وہ کمپلین کر دے تو وہ پولیس والے کیا کہتے ہیں کہ اتنے ریڈیس کے اندر فلان شخص ریسٹریننگ آرڈر آپ نہیں آسکتے تو پتہ یہ چلا کہ جس کے ساتھ تعلقات خراب ہو کسی دکان والے کے ساتھ دکان میں نہیں جا سکتے کسی گھر والے کے ساتھ گھر میں نہیں جا سکتے کسی ادارے والوں کے ساتھ ادارے میں نہیں جا سکتے بھائی جن کے ساتھ تعلقات خراب ہوں آپ ان کے گھر میں نہیں جا سکتے دشمنی حسنین سے جو جنت کے مالک ہے دشمنی ان سے جو جنت کے مالک ہے الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ سنیوں نے بھی یہ لکھا ہے حسن والحسین کی جنت کی سرداری پر کسی کو شک جب جنت کے مالک وہ ہیں جب جنت کے سردار وہ ہیں اور آپ کے بڑے بڑے ان سے لکھوانے کی خواہش کرتے رہے انہیں تو یقین تھا کہ مالک یہ ہیں کہا کہ لکھوانا آؤ تاکہ کل یہ تحریر کام آئے اور آپ آج انہی کے ساتھ تعلقات خراب کر کے کہتے ہیں جنت جائیں گے حسنین کی والدہ کی توہین کر کے کہتے ہو جنت جائیں گے اللہ اکبر جو جنت کے مالک ہیں جو جنت کے سردار ہیں ان کی اپنی جنت اس بی بی کی قدموں کے تلے ہے اس بی بی کی حانت کر کے کہتے ہو جنت جائیں گے کونسی جنت جانا چاہتے ہو یہ جن نمازوں پر تمہیں فخر ہے نا یہ تمہارے موں پہ ماری جائیں گی موں پہ روایات کی الفاظ ہیں پیغمبر اکرم نے کیا کہا اگر کوئی شخص اتنا عبادت گزار ہو کہ سارا سارا دن روزے سے رہتا ہو ساری ساری رات تحجد پڑتا ہو اہد پہاڑ جتنا صدقہ و خیرات کر دے اللہ حکم کیا ہمیں سے کوئی ایسا ہے کہ آج کے انسانوں میں سے کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ہر روز سارا سارا دن عبادت میں رہا ہو نماز پڑھے ساری ساری رات عبادت کریں سارا سارا دن روزہ رکھیں اہد پہاڑ جتنا خرچ کر دے یا اہد پہاڑ تو دور کی بات ہے یہاں اگر کوئی ادارہ پچاس یا سو ڈالر منتھلی مانگ لے بھئی ادارے کو مدد کرو انسان ہی کرتے ہیں نا کمیونٹی ہی کرتی ہے اوپر سے تو کوئی نہیں آئے گا اگر کوئی ادارہ مانگ لے کوئی مسجد مانگ لے کوئی خدا رسول کے نام پر مانگ لے تو تقریب ہو جاتی ہے اہد پہاڑ جتنا کون کرے گا رسول اللہ نے کہا کہ ساری ساری رات تحجد پڑتا ہو سارا سارا دن روزے سے رہتا ہو اہد پہاڑ جتنا سونا اور چاندی رائے خدا میں خرچ کر دے صفہ و مروہ کے درمیان دورتا ہوا سعی کرتا ہوا بے گناہ شہید ہو جائے اس کی جنت جانے میں کسی کو شک ہے کتنی عبادت اہد پہاڑ جتنا صدقہ و خیرات سونا اور چاندی سارا سارا دن روزے سے ساری رات عبادت میں تحجد میں اور صفہ و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا شہید ہو جائے حضور کیا فرماتے ہیں اے علی اگر ایسا بندہ کہ جو روزے بھی رکھتا ہو نمازیں بھی پڑھتا ہو شہادت بھی پالے اگر تیری محبت اس کے دل میں جنت جانا تو دور وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سوک سکے گا جنت جانا تو دور کی بات ہے جنت کی خوشبو بھی علی کی محبت شرط ہے شرط ہے عمال کی قبولیت کی شرط ہے علی کی محبت کے بغیر کچھ نہیں ہے مرے گا تو علی دیکھے گا علی سامنے آ جائیں گے قبر میں جائے گا تو اہل سنت کی بھی روایات ہیں اہل سنت کی بھی روایات ہیں کہ ہاں قبر میں بھی علی آتی ہے برزخ میں علی ملیں گے پولیس رات پر کیا پول پر سے گزرنا ہے یا نہیں ہر ایک نے پولیس رات پر سے اور وہ پولیس رات کیسی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر وہ یہ آپ کا اور ہمارا یہ بریج نہیں ہے کہ شمع کر کے گزر گئے پولیس رات ہزاروں سال کا سفر بلندی کی طرف اور وہ کتنی سخت بلندی ہوگی ہم تو تصور نہیں کر سکے ہیں ہزاروں سال کا سفر سیدھا ہزاروں سال کا سفر اترائی میں اور وہاں پر کیا کیا مشکلات ہوگی اللہ مانا لفیز نہیں جانتے لیکن اس پول پر چڑھنے سے پہلے یہ آپ کے یہاں پر ہوتے ہیں یہ ٹول پلازا آپ اگر ہائی وی پر گزر رہے ہوں تو ٹول پر سے گزر کر جاتے ہیں پھر پول پر آپ چڑھتے ہیں تو وہ جو پولیس رات ہے اس پول پر سے گزرنے کے لیے کیا چاہیے مرنے کے بعد پول پر سے تو گزرنا ہے کیا چاہیے آئیے رسول اللہ سے پوچھتے ہیں آئیے آقا کریم سے پوچھتے ہیں کہا لا يجوز آہد ان السرات الا من قتب له علی ان الجواز پول سرات سے وہی گزرے گا جس کو علی کا لکھا ہوا اجازت نامہ مل چکا ہوگا جسے علی لکھ کر نہیں دیں گے وہ پول سرات سے نہیں گزر سکے گا تو پول سرات پر بھی علی کی یہ اگر کوئی آج کل تو خیر بیسی جہاز بند ہے فلائٹس اب کینسل ہو چکی ہیں خدا کرے کہ کھلے خدا کرے یہ چیزیں کھلیں زیارت بھی زیارت کے لیے بھی جائیں حج بھی ہو آج کل تو خیر بند ہے اگر کوئی جہاز آ ہی رہا ہو اور گسائے وہاں سے سوار ہو ہی جائیں کسی وجہ سے جہاں آ رہے ہیں وہاں کا ویزا موجود نہ ہو جب پورٹ آف انٹری پر پہنچتے ہیں امیگریشن کاؤنٹر پر وہ آئیں تو آفیسر پاسپورٹ دیکھیں وہ خالی ہو اس میں ویزا نہ لگا ہو تو وہ کیا کہے گا وہ کہے گا بھئی آپ تو اندر نہیں جا سکتے آپ کے پاس تو اس پورٹ آف انٹری پر اندر ملک میں داخل ہونے کے لیے جانے کے لیے ویزا وہ کہے گا وہ ویزا کیا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے میں تو پاسپورٹ بنوا لیا میں تو سمجھا بجا سکتا ہوں یہ ویزا کہاں سے لینا تھا تو وہ آفیسر بتائے گا ہماری حکومت نے ایک نمائندہ تمہارے ملک میں بھیجا تھا ہماری ایک امبیسی وہاں پر تھی ہمارا نمائندہ وہاں پر تھا اس نمائندے سے اجازت لے کر آنا تھا اس پاسپورٹ پر اس نمائندے کے دستغات ہونے چاہیئے تھے اسے ہم ویزا کہتے ہیں تو اسی طرح حضور نے کیا کہا جس کے پاس علی کا ویزا نہیں ہوگا وہ پلے سلاح سے نہیں گلر سکے گا نمازی کہے گا خدایہ نمازیں تو ہیں روزیں تو رکھیں صدقہ بھی کیا زکاة بھی تھی حج بھی کیا اے خدایہ یہ جنت جانے سے اب مجھے کونسی چیز روک رہی ہے تو خدا کہے گا میں نے اپنا ایک نمائندہ تمہارے ہاں دنیا میں بھیجا تھا جس کی محبت و ولایت کو تم پر واجب قرار دیا تھا بتائے وہ محبت لائے ہو یا نہیں لائے بتاؤ وہ محبت ہے یا نہیں ہے وہ ویزا ہے حضور نے اس لئے کہا علی جواز جواز پاسپورٹ وہ نہیں ہے جنت نہیں جا سکتا ہے اور جس کے پاس ہے کیوں اہل بیت کی محبت پر دنیا سے جا رہا ہے بھی جانا تو ہینس میں تو کچھ شک سب نے جانا ہے ستر سال کی عمر ہو تو بھی جانا اسی سال ہو تو بھی جانا سو سال جی لیں تو بھی جانا جوان ہے اس نے بھی جانا ہے اور اگر جاتے ہوئے علی لینے آ جائیں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہم ہیں جانے والے کے لواحقین اس کے بھائی اس کی بہنیں اس کے والدیں چونکہ ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مرتے ہوئے مرنے والا بہت کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن قوتِ گویائی نہیں ہوتی بتا نہیں سکتا دیکھ رہا ہوتا ہے اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ دیکھو ساری زندگی تم علی کی محبت پر رہے اللہ اکبر علی کی ولایت کو اپنے دل میں جگہ دی غمِ حسین کو اپنے دل میں جگہ دی آج دیکھو یہ علی بھی لینے آئے ہیں تم حسین حسین کرتے رہے آج دیکھو یہ حسین بھی لینے آئے ہیں یہ دیکھو تم حسن مسموم کا گم کرتے تھے یہ حسن بھی تمہیں لینے آئے ہیں یہ علی زین العابدین ہیں یہ محمد باکر ہیں جب سب کا تعرف کرایا جائے گا اور کہا جائے گا بتاؤ اگر تم رہنا چاہتے ہو چونکہ یہ انتقال ہم نے کرنا ہے اس روح کے مالک ہم ہیں علی العمر ہم ہیں یہ روح تو اللہ کا عمر ہے علی العمر ہم ہیں جینا چاہتے ہو واپس جانا چاہتے ہو یا ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہو بتاؤ کیا چاہتے ہو اللہ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر یہی سوال ہم سے کیا جائے کہ اس دنیا میں واپس جانا چاہتے ہو یا ہم جو تمہیں لینے آئے ہیں ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہو ہمارا جواب کیا ہوگا کیا ہم یہ کہہ سکیں گے کہ نہیں ہم رہنا چاہتے ہیں کون بغبخت ہوگا جو کہے گا نہیں ہم واپس رہنا چاہتے ہیں ہم تو کہیں گے یا علی ہم تو زندگی اسی حسرت پہ جیتے رہے کب آپ کی زیارت ہو یا علی کب ہم آپ کو پرسا دے خاتون قیامت کا یا علی کب ہم آپ کو آپ کے بچوں کا پرسا دے یا علی ہم تو اس وقت کے انتظار میں تھے ہم تو امام بار کا ہمیں گریہ کرتے رہے ہم تو آپ کے بچوں کا ماتن کرتے رہے یا علی اب جب ہم آقا حسین گزابنے دیکھ رہے اے علی ہم کیسے کہہ دیں ہم نہیں چلنے والے ہم کیسے کہہ دیں ہم واپس جانا چاہتے ہیں ہم کیسے کہہ دیں آزادار و عجرکم من اللہ اے میری رونے کے لیے ترسی ہوئی قوم اللہ کا کتنا احسان ہے کہ جس لیے گا میں حسین ہمارے مغندر میں لکھ دیا ہے خدایہ یہ دارے کھل جائے خدایہ یہ کرونا ختم ہو جائے خدایہ یہ رونہ ہماری زندگی ہے خدایہ یہ بات ہماری زندگی ہے خدایہ جس طرح بچھلی پارے کے بغیر زندہ نہیں رہتی ہم غم حسین کے بغیر نہیں رہ سکتے خدایہ یہ امتحار ختم کرتے اے اللہ ہم غم حسین کے بغیر ایک پل نہیں جی سکتے ایابِ اظہار ہے ہم نے حسین کا ماتب کرنا ہے ہم نے حسین کے جوان بھائی ابل فضلِ لباس کے بازووں کا ماتب کرنا ہے اے اللہ یہ کھول دے ہم نے سکینہ کی یتیمی کا ماتب کرنا ہے اے اللہ ہمارا امتحار نہ لے ہم میری ترسی ہوئی قوم رونے کے لیے ترستی ہوئی قوم یا اللہ ہماری داروں میں وہ رونگ واپس آجائے یا اللہ یہ ازازاری ہماری جان ہے اے اللہ ہم تو چاہتے ہیں کربلا جائے حسین تو حسین کی جوان بیٹے کا پرسا دے اب ہم شکل پیغمبر کا پرسا دے ازازاروں جوان اولاد بہت پیاری ہوتی ہیں میں کہوں گا خدا کبھی آپ کو جوان اولاد کا کب نہ دکھائے خدا آپ کے بچوں کو دھولے عمر دے خدا آپ کی بچیوں کے نصیب اچھے کرے کہیں ایسا نہ ہو پاپ بوڑا ہو جوان بیٹے کا لاشا ہو قلبِ حسین سے پوچھیں یہ جگرِ حسین سے پوچھیں جب بیٹے نے بلایا اور سلام کیا ازازاروں ہر شہید نے کہا تھا السلام علیکہ یا عباد اللہ آقا سلام لیکن روایت کہتی ہے رونے والوں روایت کہتی ہے علی اکبر نے یہ سلام نہ کیا تھا علی اکبر نے یہ نہیں کہا السلام علیکہ یا عباد اللہ آپ پوچھ سکتے ہیں علی اکبر نے کہا یا عباد اللہ علی اکبر نے وہ سلام کیا جس سلام کے بعد جوابِ سلام واجب نہ ہو کوئی علی اکبر جانتے تھے میرا باپ تک چکا ہے وہ سارے دل کے لاشیں اٹھا اٹھا گے میرا پوڑا میرا پوڑا باپ شاید میرا سوال کا جواب بھی دے سکے یا نہ علی اکبر نے کہا لیکن سلام بابا میرا آخری سلام ازاداروں یہ سلام کی آواز آنا دی اسے ان ایک جگہ پر نہ رک سکے جدر سے آواز آئی میرے آنکھا چل پڑے روایت کہتی ہے کبھی چلتے ہیں پھر دوڑ نہ شروع کر دیتے ہیں پھر گر جاتے ہیں پھر میرا پوڑا امام کھڑا ہوتا ہے پھر اٹھتا ہے پھر گرتا ہے ایک آواز دی علی اکبر تیرے پوڑے باپ کچھ نظر نہیں آتا مجھے آواز دو میرے بیٹے میرے لختے جگر تمہاری آواز پر تمہارا پوڑا باپ تمہارے لاشے پہ پہنچے ایلی اکبر مجھے آواز دے ازادار روایت کہتی ہے حسین برلوش پسر زانو میں زانو رسیر میرا امام اب چل نہیں سکتا اب دوڑنے کی طاقت نہیں ازادار و کونیوں کے بل اپنے میڈے کے لاشے پہ پہنچے کیا دیکھتے ہیں حجروں کو بن اللہ کیا دیکھتے ہیں علی اکبر زمینِ کربلا پر ریڑیا ریڑیا رگر رہے تھے کربلا کی گرم رید پار علی اکبر ریڑیا رگر رہے تھے میرے مام آگے مڑھے ایسے بیٹھ گئے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے علی اکبر کا سر اٹھایا میرے پیاسے امام نے اپنے زانو پہ رکھا روایت کہتی ہے حسین نے جھکنا شروع کیا علی اکبر کے چہرے پہ جھکتے آئے جھکتے آئے جھکتے آئے اتنا جھک گئے ووضع خدہ والا خدے اپنا رخصار علی اکبر کے رخصار میں رکھ دیا آسمان کی درب دیکھا ایک جملہ کہا علی الدنیا پادکہ لبایا علیہ اے ایلی اکبر تیرے چانے کے بعد اب زندگی میں مزار ہی رہا خاک بر سر دنیا علی اکبر تیری موت نے حسین کو بھوڑا کر دیا لا لعنة اللہ یلالقوم ظالمین وَسَيَعْلَمُ اللَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّا مُنْ قَلَابٍ يَنْقَلِبُونَ خدایہ بحق محمد و علی محمد بحق چحاردہ معصومین علیہ السلام بحق حضرت عبدالفضل الاباس بحق چحاردہ معصومین علیہ السلام بحق حضرت عبدالفضل الاباس باب الحوائج اور حسین کے جوان علی اکبر کا وعستہ اس جوان وقار حسین کی آخرت کی منازر کو آسان فرما وقار حسین ابن دائم حسین کے درجات کو متعلی فروا جوار رحمت میں جگہ نایت فروا برزخ کی منازل کو آسان فروا خدایہ امیر المومنین کے جوار میں پہنچا دے حسین کی ازاداری وہ برزخ میں کر رہے ہوں خدایہ دائم حسین ابن قائم حسین فروہ بانو بنت قاسم حسین اور آغس الفراد صاحب کے چچا محترم علماء کرام کے جن کے انتقال ہو گیا آزا کرین شعارہ بزرگان اس کمیونٹی میں سے جو گزر گئے اہل بیت کے چہنے والے دنیا کے جس جس کونے میں سے گزر گئے خدایہ سب کے درجات کو متعلی فرما سب کی برزخ کو آسان فرما سب کے صغیرہ کبیرہ گناہم سے در گزر فرما ہم جو زندہ ہیں اہل بیت کے راستے پر ہم سب کو موت نصیب فرما خدایہ سب سے سب کو کرونا سے محفوظ فرما خدایہ کرونا کا خاتمہ فرما خدایہ دنیا کو اس وبائی مرض سے نجات عطا فرما کوئی اہل بیت کا چہنے والا کرونا کی موت نہ مرے خدایہ کوئی انسان کرونا کی موت نہ مرے یہ بھیانک موت جس میں نہ غسل ہے نہ کفن ہے اور پتہ نہیں کس طرح زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے خدایہ ہم سب کو محفوظ فرما خدایہ ہم سب کو اہل بیت کے راستے پر موت نصیب فرما شہادت کی موت نصیب فرما خدایہ ایلی سینٹر کو کامیاب و کامران فرما جو امام بارگاہ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں مومنین ان کے مال و رزم برکت عطا فرما جو بے اولاد نے اولاد نرینہ عطا فرما جو مکروز نے کرز عطا فرما جو تنگ دست نے رزق حلال عطا فرما جو پریشان حال پریشانیوں کا خاتمہ فرما خدایہ ہم سب کا خاتمہ اللہ خیر فرما اللہم تکبل مننا انکا انتا سمیعن علیم لجائے محمد و آلہ تیبین الطاہرین المعصومین آخر میں ایک تفصور فاتحہ تین دفع سورہ توقید کی تلاوت فرما کر وقار حسین ابن دائم حسین دائم حسین ابن قائم حسین حروابانو بن قاسم حسین آئے صاحب کے والد چچا اور دیگر جتنے بھی منظورین ہیں جو بھی مرحومین ہیں سب کے لئے سورہ مبارک ہے فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکیوں من دین یاکن عبدو یاکن استعین عہدِ نصفرات و مستقیم اصرات اللہ زین بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد اللَّهُ السَّمَد لم يلد ولم يولد ولم يقول اللہ قفعاً أحد بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَخَد اللَّهُ السَّمَد لم يلد ولم يولد ولم يقول اللہ قفعاً أحد بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد اللَّهُ السَّمَد لم يلد ولم يولد ولم يقول اللہ قفعاً أحد اللہم صلی على محمد محمد اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد اللہم مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والامواد تابع لما بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا على کل شئی